ابھی کے لئے دم ہے اور دم جو ثابت ہے اسی بھی کرنا چاہیے اب نظرِ بد کا اثر کیسے ہوتا ہے تو یہ بات میں بتا دوں نظرِ بد کا اثر کیسے ہوتا ہم نہیں جانتے اور کائنات کی بہت ساری چیزیں جن کا اثر کیسا ہوتا ہم نہیں جانتے سمجھ رہا بہت ساری چیزوں کا کیا اثر اور کیوں ہوتا ہم نہیں جانتے اسی طرح یہ غائب سے ہیں اور نظرِ بد کیسے لگتی ہے کیسے نکلتی ہے کیسے جاتی ہے مطلب وہ کیسے ٹچ کرتی ہے کیسے پھر ریائٹ کرتی ہے واللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے لہٰذا اپنا مبند رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے لیکن یہ بات بتا دو وہ لگتی ہے یہ بات تو حق ہے کہ تو آپ سن نے فرما دیا نظر کا لگنا حق ہے تو لگتی ہے کیسے اس کی قیفیت واللہ عالم ہم نہیں جانتے لیکن لگتی ہے اور سب کا اس پر اتفاق ہے لیکن ایک بات اور آپ غور سے سن لیجئے نظر بد بھی تبھی اثر کر سکتی ہے جب میرا رب چاہے ورنہ ایسا نہ ہو جیسے کہ کچھ لوگ شکار ہیں جو زیادتی کے شکار ہیں ہر چیز نظر بد تقدیر بھی کوئی چیز ہے نظر بد لگتی ہے لیکن ہر چیز نظر بد سے نہیں ہوتی جادو بھی کوئی چیز ہے لیکن ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی جن بھی کوئی چیز لیکن ہر چیز جن نہیں کرتا یہ بات بھی سمجھ لیجئے وانا گھر میں جھاڑو ادھر سے ادھر ہوگی انسان ہو سکتے ہیں لیکن میں بتانا چاہوں ہر چیز نہیں ہوتی ہے تو جو میرے رب چاہے وہی مجھے تکلیف ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آئین کی نظرے کچھ میرے پر کام کر سکتی ہے حاسد کا حسد مجھ پر نہیں کام کر سکتا ہے جادوگر کی جادوگری کام نہیں کر سکتی ہے آسف زدہ جن میرے پوچھنے نہیں کر سکتے یہ میرا رب جو چاہے جو اللہ چاہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تو یہ عقیدہ بھی رکھیے اے نبی کہہ دیجئے مجھ پر تو وہی مسئیبت آ سکتی ہے جو رب نے میرے لئے لکھ دیا ہے میرے لئے جو چیزیں لکھ دیا ہے اور وہی جو میرا مولا ہے کارساز ہے سارے کام میرے وہی کرتا ہے اور ایمان والوں کو اسی پر توقل کرنا چاہیے تو یہ بات واضح ہو گئی نظرِ بد ہے اب ہم اس کو سمجھ گئے وہ کیسی لگتی ہے یہ حق ہے لیکن ہر چیز اس سے نہیں ہو سکتی اللہ کے جو اللہ تعالی چاہے اور سنن ترمیزی کی جو جامع ترمیزی کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے آپ صلی اللہ عنہ نے ایک تعلیم در کہا اے پیارے بچے اس بات کو یاد رکھنا ساری دنیا بھی اگر جمع ہو جائے اور چاہے کی تیری کوئی مدد کرے تجھے فائدہ پہنچائے نہیں پہنچا سکتی مگر جو لکھا گیا ہے اور ساری دنیا بھی تیری خلاف کھڑے ہو جائے اور تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا ستے سوائے جو تیرا رب چاہے تو آئین بھی نظر بھی اگر لگیں گی نظرِ بد تو وہ اللہ کے حکم سے اس بات کو ہم یاد رکھیں ورنہ نظرِ بد کو ہم کو ایک سوپر پاور نہ کر دیا لکس ایسا کچھ لوگ شیطان کو ایک پاور بنا دیتے نہیں شیطان بھی ایک ارس اللہ کے ہم کے بغیر شیطان بھی کچھ نہیں ہے فرشتے بھی کچھ نہیں ہے انسان بھی کچھ نہیں نظرِ بد بھی کچھ نہیں ہے جادو بھی کچھ بھی کچھ نہیں ہے سمجھ رہا تو جو میرا رب چاہے رب ہم کو آزماتا ہے مختلف طریقوں سے بیماریاں دیکھ کر تا کہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے جامع ترمیزی کی ایک روایت ہے مومن پر آفتیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں اتنی آتی ہیں کہ جب اللہ سے ملتا ہے روزِ قیمت تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہر آنے والی مصیبت گناہ کو چھاہے ایک روایت فرمائے مومن کو اگر کارٹا بھی چپتا ہے تو آخرت کے لیہات سے اس کی گناہ معاف کراتا ہے بخار آتا ہے تو فرمائے ایسا ہوتا ہے سو کے جھاڑ کے آپ نے سو کے جھاڑ کو لائے پتے گرنے لگے تو کہا بخار آنے سے گناہ ایسا ہی جھڑتے جیسے جھاڑ کے پتے جھڑے تو ہر مصیبت ہر تکلیف مجھے فائدہ جاتے لیکن اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے کبھی کہ اللہ مجھے بخار دے دے یا مصیبت دے تاکہ گناہ معاف ہو جانا ہے ایک صحابی نے ایک مرتبہ ایسے ہی کیا تھا اور بہت شدید بخار میں تھے آپ صلو اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے دیکھا بہت شدید بخار بہت زیادہ سیویر تو کہا کیا بات ہے کیا کیا تُو نے کچھ تُو نے دعا کیا کچھ حرکت کی تُو نے تو اللہ نے کچھ نہیں بولو کیا کیا تو کہا میں نے دعا کیا اللہ سے کیا دعا تو کہا میں نے اللہ سے دعا کیا اللہ جو کچھ آخرت میں میرے لیے ہے وہ اس کے بدلے وہ گناہ کی سزا مجھے دنیا میں دے دے تو اس نے کہا اسی کا نتیجہ ہے تو یہ کو جو بخار آ گیا مطلب بخار گناہوں کو معاف کراتا ہے پھر اللہ کے رسولان فرمایا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں و فی الاخلتی حسنتوں و فی الاخلتی حسنتوں واقعین عذابنا یہ دعا کر اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر میری آخرت بھی اچھی کر اور میں کو جہنم کے آنکھ سے بچا یہ مت مانگ کی اللہ میں کو دے دے جو دنیا میں معاف کر دے اللہ اللہ معاف کر سکتا ہے یہ کیوں کہنا کہ اللہ جو میں نے کیا گناہ مجھے سزا دے دے یہ بھی کہتا ہے اللہ وہ معاف کر دے ختم ہی کر دے اکاؤن کو اور اللہ تعالیٰ کے لئے کیا ہے چاہے تو ختم کر دے پورا اکاؤن میرا گناہ کا تو بہرحال آپ سمجھے یہ کہا تو مسئبت جو بھی آتی نظرِ بد کے ذریعے جادو کے ذریعے کوئی کرتا ہے جن شایطین کرتے اللہ انشاءاللہ مومن کو سب چیز کا عجر دیں گا لیکن علاج کا طریقہ کتاب و سنت کے مطابق ہے